سویڈن میں دائیں بازو کے اسلام مخالف انتہا پسندوں کی جانب سے خوران پاک جلانے کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں دائیں بازو کے انتہا پسند ڈچ سیاستدان بسموس پلودن نے بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خوران پاک کو نظریاتش کرنے کی تقریب میں شرکت کی کوشش کی تھی جبکہ سویڈن کی پولیس نے ڈچ سیاستدان پلودن کو خوران پاک کی بے حرمتی کرنے اور اسے نظریاتش کرنے کی تقریب سے روکتے ہوئے واپس ارحد پار بھیج دیا اور کہا کہ ان پر ملک میں داخلے کے لیے دو سال کی پابندی آیت ہے دائیں بازو کے انتہا پسندوں نے اسلام مخالف ڈچ رہنما کو خوران پاک کی بے حرمتی کی تقریب میں شرکت کی اجازت نہ ملنے پر سویڈن کے جنوبی شہر ملمو میں مظاہریں شروع کر دیئے پولیس سے چھڑپوں میں دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اسلام مخالف مظاہرین نے کئی گاڑیوں کو نظریاتش بھی کر دیا اور دکانوں کو آگ لگا دی پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ مظاہرین کے ساتھ چھڑپوں میں کئی پولیس اہلکار و افسران زخمی ہوئے ہیں جبکہ وسادات کے الزام میں دس افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے